السلام علیکم اور یہ دیکھیں وکٹری 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 جیت گئی نون لیگ اور سارجی شکر ہے کہ نون لیگ کی طرف سے بھی خوش خبری آئے ہم تو ترس جاتے ہیں نون لیگ کی طرف سے آپ کو پتہ ہی ہے نا تو کل بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا عدالتیں بڑا اہم رول ادا کر رہی ہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ کا بینچ تھا جس کے پاس تیس ایم این اے جو نون لیگ کے جیتے ہوئے تھے ری کاؤنٹنگ میں اس کو ہائی کورٹ نے اڑا دیا تھا تینوں ایم این اے کو اور انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ کاری نہیں سکتا لو اگر الیکشن کمیشن نہیں کار سکتے تو کون کار سکتے ٹھیک ہے تے جنابی علی تانو اسی بڑی مزیدی خبر دسنیا اسے جھویا کی ہے تے فرمیش آئی سی کے جھاتی علی ویڈیو بناو اے ایلو اچھا جی ہویا ہے وہ سار جی تین سیٹیں تین کی تین نون لیگ کو مل گئی واپس مل گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہوں سارے اور لکھ لکھ مبارکہ لکھ لکھ مبارکہ تو اس میں یہ ہوا ہے کہ تین ججوں کا تھا بینچ اور اس میں دو ایک طرف تھے اور ایک بیج میں سے امرانڈو بھی تہون دینے نا سار جی ویچے امرانڈو بھی تہون دینے نا ایک امرانڈو تھا اس لیے یہ فیصلہ دو ایک سے کیا گیا ہے شروع ہوا تھا یہ پی ٹی آئی کے تین امیدوار جیت گئے تھے ازاد نون لیگ کے امیدواروں نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی ری کاؤنٹنگ میں تینوں نون لیگ کے جیت گئے سار ادھر یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ پی ٹی آئی کو بھی دھاندلی کہیں نے کہیں سے کروائی گئی ہے یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ جب یہ پہلے ری کاؤنٹنگ میں جیتے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیڈی ری کاؤنٹنگ کرنے ہے اسے جنون لیگ جیت رہی ہے جیڈی ری کاؤنٹنگ کر دیں اسے جنون لیگ جیت رہی ہے تو پھر ان کو کس نے جیتوائے ہیں یہ ظاہر ہے جیسے ججوں میں آپ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ججوں میں کتنے امرانڈوز بیٹھے ہیں تو الیکشن کمیشن کے جو پولنگ آفیسر ہے ان میں بھی امرانڈوز تھے سپریم کورٹ میں بھی امرانڈوز بیٹھے ہیں اور ہر جگہ امرانڈوز بیٹھے ہیں اور یہ تینوں سیٹیں جو تھیں یہ ویسے بھی نون لیگ کی پرانی نون لیگ کی بنتی تھی اس میں ٹھیک ہے تو یہ اس کو میں زیادہ کھینچنا نہیں چاہ رہا میں چاہ رہا ہوں کہ فوری طور پہ آپ مٹھائی کا انتظام کریں اور ہمیں بھی مٹھائی کھلائیں اور خود بھی کھلائیں یہ تین سیٹیں ماشاءاللہ جیت گئے ہیں نون لیگ والے یہ بہت اس سے حوصلہ مل ہے ان چیزوں سے حوصلہ ملتا ہے نا ورنہ عدالتیں تو آپ کا پتہ ہے اس وقت جو عدالتوں کی پوزیشن ہے نا میں آپ کو وہ بھی جاتے جاتے بتا دوں لاہور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ اور کوئٹا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ ملا کے نا اسی فیصد جج امرانڈو ہے اسی فیصد اسے آپ دیکھ لیں میں جو ہمیشہ آپ کو کہہ درانے والی بات کرتا ہوں نا آج بھی صبح کوئی کہہ رہا تھا ساڑ جی دراؤ نہیں دوسری سانوں دراؤ نہیں الیکشن ٹرائبیونل میں یہ سارے کیس جانے ہیں کتنے سارے پنجاب کے جانے ہیں مریم نواز کی سیٹ بھی شامل ہے نواز شریف کی سیٹ بھی شامل ہے ٹھیک ہے بہرحال یہ بہت بڑی کامیابی نون لیگ کو ملی ہے تو میں نے کہا آپ کو یہ ادھر صبح صبح خبر بتا دوں اور اپگریٹ کر دوں کیونکہ آپ کے فون آ رہے تھے کہ وکیل صاحب تسیل ذرا سانوں وکٹری بنا کے تھے دس سو کے نون لیگ جت گئی ہے تو اندہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے مسئلے مسئلے تو ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ان کو بھی تو کچھ ایک بندہ کہہ رہا تھا یس میں بڑا ہسیں آجی داری ویڈیو تھے میں آخا کیڑی کہہ دی تسیل کہہ جی کہ میں یوکے چون نواز شریف اور شباز شریف اور میں آکے انہوں چاہی دینے جیل میں بیٹھ کے بھی ایک بندہ ان سے کابو نہ ہو پرفیسر صاحب تسیل میرے نال بیٹھے خموشنل سن رہے ہیں دسو اے تسیل میری گلہ سنی ہے انہوں نیرو بیان دے ٹھیک ہے چاہی دینے جاگنے کے ٹھیک ہے دینے گہری نین سے ضروری کام سے سو رہے آپ کو پتہوں اس دن بھی ہم نے بڑی ایک مزائیہ آپ کے لیے ویڈیو بنائی تھی کہ عمران خان کو میزیوں میں رکھا جائے تو پرفیسر صاحب بڑے ہاں سے رہے تھے تو اب میں پرفیسر صاحب سے آج میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ بھی اپنا چینل کھولے یہ سکالر ہے ماشاءاللہ پرفیسر ہے مذہبی سکالر ہے تو یہ مذہبی چینل تھوڑا سا کھولنا چاہ رہے تھے میں نے کہا جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے قانونی ٹی وی آپ کے ساتھ ہے ایک لاکہ سی ہزار بندہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ تو ان کے لیے دعا کریں یہ ماشاءاللہ نو مسلم بھی ہیں اور سکالر بھی ہیں اسلامی اور بڑی ریسرچ کی ہوئی ہیں انہوں نے تو یہ انشاءاللہ جب چینل کھولیں گے میں آنانوس کروں گا تو پھر تسی جڑھنا اسے جو جس طرح ہوتا ہے نا صدقہ خرات سبسکرائب کرنا صدقہ خرات ہے سبسکرائب پیسے نا سمجھ لینا کہ عمران خان دی طرح کوئی پیسے مانگ لینے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں آ لیتے ہیں بغیر ناشتے تو تنمہ ویڈیوز بنا دیتی ہے اگر ذرا سبر کرو چاہ شاپی علمہ آجی اوکی جی اللہ حافظ